ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولئیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امداد حسین شہزاد اور ہمیشہ کی طرح لندن سے اپنے ویلوک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے میرے ہنسنوں کو جلا ملے گی اور میرے لہوں کو گرمانے کا یہ ایک اور بہانہ ہوگا ناظرین آج ایک بڑی مزاخذ میڈیا ٹاک آپ نے دیکھی ہوگی چونکہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی وہ چشتیوں کی نقشبندیوں کی سوروردیوں کی قادریوں کی چاروں سلسلوں کی اولاد میں سے تو کئی چشتی سلسلے کا بھی تو اس میں رنگ چڑھنا تھا تو جو حضور کی ناعت اچھی پڑتا ہے تو اس کو خوشبازی ہو جاتی ہے تو پھر خوشبازی ہوئی تو پھر اس نے میاں محمد بچ صاحب بھی پڑھا اور میں اس دن دیکھا چونکہ میں تو نہیں جا سکتا مجھے یہ نہیں پتا میں ای سی ایل پہ ہوں کیا ہے مقدموں کا ہی نہیں پتا اس مقدمے کا پتہ یہ کیا باقیوں کا نہیں پتا کہ کہیں بغاوت ہے کہ انتہشت گردی ہے کہیں سولہ ایم پیو ہے اب تھوڑا بہت پہرستر صاحب کے ساتھ رہ کے قانون بھی سیکھ کیا ہم لوگ دگری نہیں ہے تو وہ اچھا کیا جی اچھا اس نے پہلے سنا تھا کبھی آپ نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ آپ کے لئے بھی میں حضرت میاں محمد بچ صاحب کی اس سے جو سیف الملوک کو وہ سنی تھی اس کے دادا اس سے بڑا سنتے تھے اس کے دادا اس سے سیف الملوک بہت سنتے تھے تو ٹھیک ہے بچے کو عرفان مولا ہونا چاہیے پولو بھی کھیلتا ہے کاتا بھی اچھا ہے اور جہاں جہاں جس یونیورسٹری میں لندن میں رہا ہے ٹوپر ہے الخمدللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے کہ جہاں جہاں گیا ہے وہ اسے کوئی تین تو ماسٹر کی ہے اب وہ کیمرج میں ہے نیتو ناظرین یہ آپ نے مذہر خیص میڈیا ٹاک جو ہے یہ کیپٹن سفدر جو نینویل دلہ جنیس سفدر کے والد ہیں یہ ان کی میڈیا ٹاک ہے جو انہوں نے پاکستان میں اپنے بیٹے کی شادی کے بعد آج پہلی مرتبہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کی ناظرین میں اس کو مذہر خیص کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر ایک دو پوائنٹس ایسے شاندار ہیں کہ جن پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے تالیاں اور بہت ساری ہے تالیاں ساڑھے پرا مانسری استے یعنی سفدر آوان استے جناب مذہر خیص بات تو یہ میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اور ٹانٹ کیا عمران خان پر وزیراعظم پاکستان پر جو دنیا بھر میں ہر دل عزیز ہیں اور پھر کرکٹ پر اور یہ کہا کہ میرا بیٹا کیمرج کی پولو کلپ کا کفتان ہے کوئی کرکٹ کا کفتان نہیں ہے ایک دن سوچا کہ میں اس پریٹ گراؤن میں انی سو نوے میں غلام ساہ خان پریزیڈنٹ تھے بے نظیر شہید وزیراعظم تھی اور میں پریٹ کا جو تھا کمانڈر تھا اور میری امی نے بڑی دعا دی اس دن مجھے کہا کہ سفدر آج انہیں دنیا میں نام پیدا کیے جب انہیں نے کہا کہ اس دستے کی کمانڈ کیپٹن سفدر آوان کر رہے ہیں تو میں نے کہا شکر اللہ تو نے ہمیں یہ عزت دی تو آج جب وہ پولو کا کپتان بن کے پولو کا کپتان کرکٹ کا نہیں کیمرج میں پاکستان کا جھنڈہ بلون کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے تو ناظرین آج میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں جو آج کیپٹن سفدر مانسرہ اور گیریج والے ان کی جو گفتگو ہے جو ان کا مزاق ہے کون کے ساتھ اس کے حوالے سے یہ اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو ناظرین دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پولو کا کپتان ہے پولو امیروں کا کھیل عمراء کا کھیل اور وہ بھی فلتھی عمراء کا کھیل انگلیش کا لفظ سمجھتے ہیں آپ جی ہاں عمراء کا کھیل جو امیروں کے شوق ہے پولو دنیا میں کس نمبر پر آتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ کو یہ اعداد و شمار بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پولو ایک انتہائی مہنگا شوق ہے اور اس میں آج کے دور میں اوستن ایک گھوڑا دو لاکھ ڈالر کے خرچے پر پڑتا ہے اور ایک خراری کے لیے چار گھوڑے ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر چکر میں ایک گھوڑا اس قدر تھک جاتا ہے کہ دوسرے گھوڑے کو اس کی جگہ لینا پڑتی ہے اور یہ وہی ٹول ہے ناظرین جو آصف علی ذرداری پاکستان پیپس پارٹی کے جو کوچیرمن ہیں ان کے اوپر یہ اتراز کیا کرتا تھا اپنے دور حکومت میں کہ وہ گھوڑوں کو مربع کھڑاتے ہیں گھوڑوں کا پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ڈاکو اور چور تو دونوں ڈاکو اور چور آپس میں مماسلس کے لیے آج اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں کل تک جس کی مخالفت کرتے تھے یعنی آج ان کا بیٹا پولوں کا کپتان فخر کی بات ہے اور کل ماضی میں آصف علی ذرداری اگر پولوں کے گھوڑے پالتا تھا تو وہ قومی خزانے سے دولت اٹھانے کے برابر ہوتا تھا ناظرین پہلے تو بھئے آپ کو عداد و شمار بتاتا ہوں اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو خرچہ بتایا وہ خرچہ کون سی دولت سے پورا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح کیپٹن سفدر نے آج کرکٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمران خان پر ٹانٹ کیا ٹانز کیا تو دیکھئے کرکٹ دنیا میں کس نمبر پر ہے عداد شمار بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر جو کھیل ہے وہ فوٹ بول ہے جس کے اس وقت دنیا بھر میں چار عرب کے قریب پسند کرنے والے لوگ ہیں شائکین ہیں اور اس کے بعد نمبر ٹو پولو نہیں کرکٹ جس کا کفتان عمران خان رہا ہے جس پر انہوں نے آج کہا کہ میرا بیٹا تو کرکٹ کا کفتان نہیں ہے اور کرکٹ پہ جو شائکین ہیں وہ ڈھائی عرب لوگ ہیں دنیا میں اور یہ نمبر ٹو پر آنے والی کھیل سمجھی جاتی ہے اس کے بعد نمبر تین پر ہاکی آتی ہے جس کے دو عرب پسند کرنے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہے یہ ہے ایک دو تین میں آپ کو دس تک لے کر جاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولو کہاں ہے تو نمبر چار پر ٹینس لانگ ٹینس جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے اور اس کے ایک عرب کے قریب پسند کرنے والے لوگ ہیں جو شائکین ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں اور نمبر پانچ پر والی بار ہے جس کو دنیا میں پانچ کروڑ لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور نمبر چھے پر نمبر پانچ پر والی بار اور نمبر چھے پر پھر ٹیبل ٹینس ہے وہ پہلے لانگ ٹینس تھا اب یہ ٹیبل ٹینس ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو ساڑھے ستاسی کروڑ لوگ پسند کرتے ہیں ساڑھے ستاسی کروڑ لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد بیسکٹ بار ہے جس کو بیاسی کروڑ ساڑھے بیاسی کروڑ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد رگبی ہے رگبی باسکٹ بار کے بعد رگبی ہے جس کے ساڑھے سنتالیس کروڑ لوگ چانے والے ہیں اور پھر نمبر دس پہ یعنی نمبر نو کے بعد نمبر دس پہ گولف ہے گولف بھی ایک مہنگا کھیل سمجھا جاتا ہے اس کو پنتالیس کروڑ لوگ پسند کرتے ہیں ناظرین اگر کہیں تھوڑا سا کوئی اداد و شمار کا ہیر پھیر ہو تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ اداد و شمار ہم نے ایک ویب سائٹ سے لیے ہیں لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ جس کرکٹ کو انہوں نے ٹانڈ کیا ہے اور جس کپتان کو انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا کرکٹ کا کپتان نہیں ہے وہ دنیا کا نمبر دو پر آنے والا کھیل ہے اور جس کو دنیا میں دھائی عرب لوگ پسند کرتے ہیں یہ دو اداد و شمار آپ یاد رکھیں باقیوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو ناظرین پولو کہاں ہیں نہ گیار میں پہ نہ بار میں پہ نہ تیر میں پہ نہ چود میں پہ نہ پندر میں پہ کسی نمبر پہ پولو نہیں ہے جس کا ان کا بیٹا کپتان ہے اور یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ایک مہنگا کھیل ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے آپ کے خزانے کی لوٹی ہوئی آپ کی جیبوں سے چوری کی ہوئی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے اور میں نے کل اپنے پروگرام میں ایک بات کہی تو آج میرے کافی ناظرین نے مجھے تسیح کر دی اور یہ بات بھی آج کیپٹن صدر صاحب نے کہی کہ میرے بیٹے انہوں نے کسی اور یونیورسٹی سے تعلیم ہی نہیں پڑے یہ ہم نے کہہ دیا تھا لیکن یہ غلطی سے ہماری تسیح کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کیونکہ ہمیں تو وہ ہی پتا تھا جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیمرے میں پڑھتا رہا کیونکہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا کہ آج ہمارے ناظرین نے یہ جھوٹ ان کا پردہ فوش کر دیا کہ ان کا بیٹا کیمرج میں نہیں پڑا وہاں وہ پولو کلب کا جو ہے وہ کفتان تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پولو ایک امیروں کا شوق ہے اور اب یہ اچھا یہ کر کون رہا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے یہ شوق پورا کون کر رہا ہے یہ دو لاکھ ڈالر مہینے کا ایک گوڑے پہ خرچہ اور چار دونی آٹھ لاکھ ڈالر چار گوڑوں پہ خرچہ کر کون رہا ہے جو طالب انہوں میں جو سٹوڈنٹ ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے جس کی ماں کی دنیا بھر میں پاکستان میں دنیا بھر میں کہیں کوئی جائداد ہی نہیں ہے اور جس کا دادا ایک غریب مزدور آدمی تھا ان کے بقول اور ان کے ظاہرہ دوسری طرف یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم جدی پشتی رئیس ہیں یہ شوق وہ پورے کر رہا ہے جو بیروزگار ہے انمپلائیڈ ہے اچھا جیسا کہ ہم نے کل بتا ہے ویزا بھی نہیں ہے واہ 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 میں نے کہا تھا اس ساری بات پہ زور سے پیچھے سے آواز آتی ہوتی ہے تالیاں اور تالیاں تالیاں بجھاؤ اور اگر تالیاں نہیں بجھا سکتے تو کیپٹن سب درستہ چموٹا بھڑ لو اچھے سورے آدھا خاندہ نہیں بیشا ہے تم اٹھا پھڑ لو کہ اے ہو جی بگ بگ پھر شروع کر دیو اور تجھے دوسری کہا جڑی ہے کہی آج جو کیپٹن سب درنے ایک اور بڑی مزہ خیز میں نے کہا یہ مزہ خیز میڈیا ٹاک تھی وہ کیا تھی کہتے ہیں میرا بیٹا ناتے پڑتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا میاں محمد بخ شرحمت اللہ علیہ کا کلام پڑتا ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں ویڈیو موسیقا 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 دیکھئے دانس کتنا زبردست کرتا ہے دانسر کتنا زبردست ہے ہم نے بتایا تھا موسیقا کس سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے آیتوں میں شاید یہ بھی بتانا پڑے کہ کس کیوریوگرافر سے وہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہے کیسا شاندار ڈانس کر رہے ہیں دونوں دونوں لٹیروں کے بچے کیونکہ قوم کی دولت پر ناچ رہے ہیں نا جی قوم کی دولت پر ناچ رہے ہیں تو کیا خوبصورت ڈانس کیا ہے تو باپ کہتا ہے وہاں کھڑے ہوکے لاہور میں یا اسلامباد میں مجھے یاد نہیں آرہا تو وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ناتے پڑتا ہے میرا بیٹا تو بڑا جناب میاں محمد بک صاحب میاں محمد بک صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیمات ہے اور پھر وہ ایک اور اس نے آج بات کے بڑی بات پہی کچھ شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کربلا والے ہیں کام جزیدوں والے کیے ہیں تیرہ محرم کوئی شادی رکھی ڈانس کیے بارتی گانے گائے بارتی لوگوں کو مدو کیا وہاں پہ اور کہتے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ شرم کریں آپ نے ہمارا دن نہیں دکھایا آپ نے حسینیت کے ماننے والے اہلِ بیعت کو ماننے والے ہر شخص کا یہ کہہ کر دل دکھایا کہ کربلا والے ہیں اور تیرہ محرم کو آپ کا بیٹا ڈانس کر رہا ہے ناچ رہا ہے اپنی بہو کے ساتھ غیر وہ کیا کہتے ہیں نکاح ابھی ہوا ہے ان کا اور اپنی بی بی کے ساتھ ناچ رہا ہے وہ کوئی شرم ملاتی آپ کو وہ خواجہ آسف کہتا ہے تو تدھر کوئی شرم ہوتی میں بار بار کہتا ہوں وہ کتھرا خواجہ آسف آپ کو کچھ شرم ہے کوئی ہیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کپتان کرکٹ کا کپتان آپ کو پتا کرکٹ کون سی گیم ہے کرکٹ جو ہے وہ گلی محلے کی گیم ہے عام آدمی جو ہے عام بچہ جو ہے جو سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی بچے آپس میں پیسے ڈال کے بیٹ اور وکٹیں اور پیٹ لے لیتے ہیں اور آپس میں کرکٹ کھیرتے ہیں اور کرکٹ نے کتنے نامر لوگ پیدا کیے صرف عمران خان تو آپ کو چپتا ہے نا تو باقی جو ہے شویب اختر سرفراز جناتے پڑتا ہے واقعی اور پھر حفیظ محمد حفیظ اور پھر مشتاق محمد انیب محمد لیٹر ماسٹر کون کون سے میں نام کنوں ہوں وہ بورے والا ایکسپریس یہ کس کس کا آپ کو نام کنوں ہوں جو گلی محلوں سے آئے جو غریبوں کے بچے تھے جو غرباء کے بچے تھے عمراء کے نہیں جنہوں نے اپنی جیب خر سے کرکٹ کا کھیلنے کا آغاز کیا تو ہمیں تو فخر ہے کہ آج کرکٹ جو ہمارا عوامی کھیل ہے اس کا جو کفتان ہے وہ آج ہمارے پاکستان کا وزیراعظم ہے ہمیں فخر بھی ہے اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ پاکستان کی بھاگ دوڑا صحیحاتوں میں ہے لیکن آج آپ نے جو مذہر خیز باتیں کی ہیں ان میں سے چلو دو باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو تھوڑا سا اگنور بھی کیا جا سکتا ہے آپ امیر آدمی ہیں آپ ضرور پولو کھیلیں آپ آٹھ ہلاک ڈالر ایک بیروزگار بچہ جو ہے جس کا کوئی ضرور ہے مناظرین اگر یہ بچہ بریٹش ہوتا نا تو اب تک اس کو ٹیکس والوں نے لینڈ ریفنیو والوں نے اٹھا کے بد کر دینا تھا اور پوچھنا نہیں کہ آٹھ ہلاک ڈالر دیا خرچہ تیرے پولو دیاندہ ہے تو تو اپنا بیروزگار ہے صرف کوئی کاروبار ہی نہیں تیرا نانا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں ہمیں پسایا گیا باپ تیرا جو ہے پندرہ سو ریال پہ اکامہ لے کر ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ تنہا ہے پندرہ سو ریال مہانہ لینے والا ناظرین آٹھ لاکھ ڈالر مہانہ صرف گھوڑوں پہ خرچ کر دیتا ہے یار یہ مذاق تو صرف پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا سکتا تھا یہ مذاق صرف پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا سکتا تھا جو یہ کر رہے ہیں تو پاکستانی ابھی بھی کہتے ہیں وہ لنڈے کا رستو کہتا ہے کہ ہم میہ نواز شریف کے پاؤں پڑ جائیں گے وہ شاغل خاکان عباسی مری والا چھتری والا کمرہ کرائے تھے آجی وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے پاؤں پڑ جائیں گے اس کو واپس لانے کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ نے لوٹ ریا جتنا لوٹ رہا تھا اب پاکستان صحیح عادتوں میں ہے کچھ رحم کریں عوام پر رحم کریں آپ کے بے روزگار سٹوڈنٹ ویزا ان کے پاس ہے نہیں وہ جو ہیں وہ آٹھ راکھ ڈالر مہانہ گوڑوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی مربع کھلاتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے آسفر درداری کو کہا تھا گوڑوں کو مربع کھلائے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں قوم کے ساتھ کیسا مزاق ہے ناظرین مزید حقائق کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے مزوان امداد حسین شہزاد کو اسی نعرے کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں